اسلام علیکم فرنس آج جو میں گاڑی لے کر رہا ہوں یہ ہے سزوکی بولان دوہزار پندرہ موڈل ٹوٹل جینون گاڑی ہے یہ آج میں اس گاڑی کے متعلق آپ کو بتاؤں گا جی آپ نے چیک کرنی ہے تو کیسے چیک کرنی ہے خریدنی ہے تو کتنے میں خریدنی ہے چلیں پہلے تھوڑی سی اس کی ویڈیو دیکھیں اس کے موسیقی 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 جی اسلام علیکم سر یہ گاڑی ہے دوہزار پندرہ موڈل سزوکی بولان کیری تو جب آپ کو چیک کرنا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے اس کے لیفٹ سائٹ سے ٹائر میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں ٹائر آپ نے چیک کرنے ہیں ساتھ ہی پھر آپ نے فرنٹ جو اس کا دروازہ ہے یہ آپ نے کھولنا ہے پوشنگ ایک دفعہ آپ نے نظر مار لینی ہے گاڑی کی پوشنگ پہ اندر گاڑی کے کتنا خرچہ ہوا ہے کم از کم جو پوشنگ کا خرچہ یہ کم از کم بیس ہزار رپیہ خ سیٹیں تیار کرواتے ہیں ڈیش بورڈ تیار کرواتے ہیں یہ آپ نے بیس آرکسٹ میٹ لگا لینا ہے اس کے بعد چھت پہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ مکمل گاڑی جو پوشنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بیس ہزار رپے میں بو بی ڈیکوریشن حضروں میں یہ پوشنگ ہے تیار کر رہے ہیں اور اچھی قسم کی آپ نے دروازے کی سیلیں چیک کر لینی ہے یہ میں آپ کو دکھار ہوں یہ آپ نے دروازے کی سیلیں چیک کرنے لینی ہے ساتھ میں آپ نے لاک شاک اس کے چیک کرنے لاک ٹھیک ہے آپ بیک سی پہ آئیں گے سینٹر ڈور آپ نے چیک کرنا وہاں سے بھی آپ نے سیٹیں اور فرش بھی چیک کرنا ہے آپ نے اندر سے بیٹھ کے جتنے اس کے جائنٹ ہے یہ آپ نے چیک کر لینے کہ یہ کیونکہ اکثر جائنٹ جب ہم لوڈ گاڑی جب کچھی شڑک پر سفر کرتی ہے تو اس کی وجہ سے جوڑ اس کے سپارٹ جو کھل جاتے ہیں سیلیں پھر اسی طرح آپ نے چیک کرنی دروازے کی ٹھیک ہو گیا دروازے کی آپ نے چیک کر لینے اور یہ گاڑی تو ہے ٹوٹل جانون لیکن پھر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہ ہوں کہ آپ نے اپنی تسلی کرنی ہے اب آپ نے دوسری سیڈ پر آ جانا ہے دوسری سیڈ پر اسی طرح ٹائر تو مست آپ نے چاروں چیک کرنے کے سیم کمپنی کے ہوں اور ان کی گوڈی اچھی بنی ہوئی ہو یہ یعنی کہ پیر شدہ ٹائر نہ ہو تو ٹائر ٹائر جو آج کا ریٹ ہے نومبر دوہزار بیس کا وہ تقریباً بائیس ہزار پر ریٹ جو نارمل ٹائر چل رہے ہیں لکھائی والے اور یہ پھر آپ نے اسی طرح رائٹ سیڈ پر آنا ہے رائٹ سیڈ کی بھی اپنے سیڈیں چیک کر لی نہیں ہے پھر فرش آپ نے چیک کرنا فرنڈ کا فرش بلکل صاف ہے گاڑی کوئی مین ایکسڈنٹ نہیں ہے اور آپ نے پھر اس کے بعد بیک سیڈ پہ آئے اس کا سینٹر ڈور چیک کریں پھر اس کے بعد ڈگی میں آپ نے آنا ہے ڈگی آپ کھولیں اس کی ڈگی میں بھی آپ نے دیکھنا ہے جناب یہ پیدے پھر اسی طرح پیار کیا ہوئی ہے اب میں آپ کو چھت دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ گاڑی کا چھت ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کا چھت بہت ہی اچھی لوگ ہے گاڑی کی اس ٹیم پر ہم یہ گاڑی خریدنے ہیں اپنے دوست کے پاس اور میں آپ کو ویڈیو کے لاس میں بتاؤں گا کہ بھائی ہم نے یہ گاڑی کتنے میں خریدی ہے ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ ویڈی دیکھیں انشاءاللہ اور یہ بھی اس میں ایمپلی فائر پوفر اس میں لگا ہوا ہے تو آپ نے ڈگی کی بھی سیلیں چیک کر لی نہیں ہے آپ نے مکمل چیک کر لی تسلی کر لی جب سب چیز چیک ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے پھر اس کا انجن چیک کرنا ہے انجن میں یعنی کہ آپ نے سٹک چیک کرنے سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ انجن آئیل پورا ہے اور میٹر کتنا چلا ہوا ہے یہ اپنے سب چیزیں جب اوکے کر لی تو اس کے بعد آپ نے پھر اس گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے سلنسر چیک کرنا ہے اس کی جو نیچے مکیوں ہوتی ہیں فریم وہ بھی آپ نے چیک کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے لاس میں اس کی ٹرائی لینی ہے اور یاد رکھئے کہ جب بھی گاڑی آپ نے خرید نہیں ہو تو ٹرائی کے بقیر کبھی بھی گاڑی مکھری دی یہ جگنو موٹر شانی بھائی کی ایک چیزیں در رہے ہیں دباکی کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک اچھے انداز سے ملیں گے آپ کو اور یہ جو گاڑی ہے یہ ہم نے اس بندے کی ڈیمانڈ تھی سوا نو لاکھ روپے اور ہم نے یہ گاڑی آٹھ لاکھ اسی ازار میں خرید لی ہے ان سے توٹل جینون گاڑی ہے لائف ٹیم اس میں ہوا ہوا ہے اور مکمل بہترین گاڑی جو بھائی لینا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے آپ مجھ سے رابطہ کریں جزاک اللہ السلام علیکم موسیقی